اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ پہ اسلامیات کو اصلاح دوں اسلامیات کا ٹاپک فتح مکہ آج اس کے ہمیں دورائی کرنی ہے پڑھنے ہے اس ٹاپک میں بننے والے ایکسر شارٹ ویچر اور مشکی سوالات تفسیری سوالات اور محسوس سوالات جی سارے کے سارے رنسکیوز آج ہمیں اس کے دورائی کرنی ہے فتح مکہ پہلا ہم مسلم سٹارٹ ہو رہا ہے فتح مکہ کا پسے منظر صلح اغیبہ میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان یہ تیب آیا تھا کہ دونوں دس سال تک دس سال مندلائن کر لیں بڑھیں گے امسید اس کا پوائنٹ ہے دس سال تک جانے نہیں کریں گے عرب قبائل جس طریقے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں قبیلہ بن خزاہ خزاہ یہ قبیلہ ہے مسلمانوں کا حلیف تھا حلیف کمانہ ہوتا ہے دوست حلیف کمانہ بڑھیں گے کیا ہوتا ہے دوست تھا جبکہ بنو بکر یہ ایک پوائش مکتہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا یہ ان کا دوست تھا بنو خزاہ مسلمانوں کا حلیف دن دوست تھا اور بنو بکر پوائش مکتہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور اپنی ان کا دوست بن گئے تھے پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے کیا کیا ابیڑے دے ہیں یہ قبیلی لوگیں اور یہ جمدگو اور ان کے ہاں کوئی قانون کوئی روایت یہ چیزیں نہیں ہوتی اور جس کے باس تعدد ہے وہ ایک مثال آپ کی محورہ پڑھا ہوگا اس کی بین تو یہی سسٹم یہاں بھی ہے جو طاقتوار تھا وہ دوستوں کے پر جو بھی جو ہوتے ان پر کیا کرتا تھا قبضہ کر لیتے تھے ان راج شمکون ماتے اور شمکون مار کر ان پر قبضہ کرنا اور یہ ساتھ سکنگا یہ وطیرہ تھا بنو خدا نے بالکرہ خانہ قابا میں پناہ لیا لیکن بنو بکر نے حرم اتابل ہو کر بنو خدا کا خون بھایا قرآش وقہ نے بنو بکر کا بھر پرسا دیا بنو خدا کے وقت نے رسول عبرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی قرآش اور بنو بکر نے معاہدے کے خلافتی کی ہے خانہ قابا کی محمد کا بھی چانی رکھا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیثیں آپ ہماری مدد کروائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرا ربی اللہ تعالی انہر کو قرآش وقہ نے قرآش وقہ نے اور تجل تین شرائط پیش کی اور بیڑے تین شرطیں پہنسی تھی یہ شارٹ پوشن بر ون ہے شارٹ پوشن بر ون ایکسسائز کا نمبر ایک بنو خداعہ کے مختونین کا فکر بہا دیں نمبر دو بنو بگر کی حمیت کی حمیت سے بس پرداد ہو جائیں نمبر تین معاہدہ ودعبیان کے ختم محضر کرنے کا اعلام کریں قرآش وقہ نے جلد بادی کو مدارہ کرتے ہوئے تیسی شرط قبول کر دی تیسی شرط قبول کر دی اور قرآش وقہ نے جلد بادی کو مدارہ کرتے ہوئے تیسی شرط قبول کر دی یہاں پر پٹھا ایکسسائز کو ایکسسائز پوشن بر ون ختم ہو گیا قرآش کو قرآش ہی نہیں قرآش جلد ہی قرآش کو جلد ہی اپنی بادیتی کا حساس ہو دیا انہوں نے ابو صوفیان تو اپنے نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ رکھنا کیا تاکہ خدا بیان جمالی کی پھر سے فرید کریں ابو صوفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم و محادر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چکوئی جواب نہ دیا اس کے بعد کئی اور سالہ قرآم جنیلہ لیکن صلح کی تمام کورسومنہ کامے ہوئے بعد ابو صوفیان مکم قرآمہ واپس لوٹ گیا یہاں تک بیڑا لیکن ون بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا لیکن ون بھی ختم ہو گیا اس کے بعد لشکہ السلام کی مکہ مکرآمہ کی طرح پیش کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان بارک سن آٹھ ہی جنی کو مکہ مکرآمہ رمانہ ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس مزار صاحب اکرام بھی تھے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک مکہ میں مقیم تھے اپنے اہل و عیال سمیل مدیرہ منورہ کی طرف آرہے ہیں وہ مقام جہو پر جہو پر جہو پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال تا مدیرہ منورہ بھی دیا اور خود رسکر اسلام کے شامل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صفحہ جاری لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرفہ جاری رکھا آپ سلم کا آخری پڑاؤ مروز زہرہ یہ جگہ کا نام ہے متھا یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے دی فاصلے پر تھا اب یہاں کوشن پرنا ہے بیٹھا لشکر اسلام نے مرز لگرام پہنچ کر کیا درام کیا تو اس کا آنثر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی یہاں تک اس کا آنثر ہے قریش مکہ کو لشکر اسلام کی روانگی کے تلا پہنچ چکی تھی تحقیق کے لئے انہوں نے ابو سفیان بن حرق اور حکیب بن حزام اور دیر بن ورکہ کو بھیجا اس تجسس میں ان کا مرز زہران میں ہوا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے حفاظت پر جو دستہ متعین تھا مقرر تھا انہوں نے سفیان بغیرہ کو دیکھ لیا اور پگڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت کی ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے اور ایمان لے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتر روانہ ہونے لگے تو حضرت باثر جلالہ علیہ وسلم سے فرمایا ابو سفیان کو پہاروں کی ٹوٹی پر لے جائے اور پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ایکسرسائز کا شور پوشن نمبر تری سٹارٹ ہوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی قدر افضائی اس طرح فرمائی تو اس کا انصر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پرہ لے گا اسے کیا ہے امان ہے یہاں تک پڑھے اس کا انصر ہے اس کے علاوہ جو حجیات ڈال دے مسجد دہرہ میں داخل ہو جائے یا اپنے دروازہ بند پر لے اس کو بھی امان ہے حضرت ابو سفیان کے لیے سے مکہ پہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے پڑھے یہاں تک الکیوٹو بھی ختم ہو گیا آگے بیٹا اب الکیوٹو سٹارٹ ہو رہا ہے اگلے پہلے سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی لشکر کو چارس میں تقسیم کر دیا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑک میں تقریباً تک تیرہ لاشی تیرہ پر لڑنے کرنے مٹا یہ ایل سپس کا پوائٹ ہے چھوڑ کر بھاگ ہے اس کے بعد حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے قلی پوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ سفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاویل ہے یہاں تک بیٹا الکیو 3 بھی ختم ہو گیا آگے بیٹا مسجد احرام داخلہ یہاں سے الکیو 4 سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد احرام کا تصویل لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا اور اپنی پوٹنی پر بیٹا اللہ کا تواف فرمایا تواف کے بعد بیعثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چاویلی اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی بیٹا اللہ کے اندر 360 بد رکھے ہوئے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بد گرا دیئے آف علیہ وسلم بدوں کو بھوکر مارتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹا یہ ایک شورٹ پیشن ور فور بھی ہے اسی آیت کی ٹرانسلیشن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باردشی پلائے مجد حرام میں صفحے مانے کرے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و صناف کی کے بعد قریش سے فرمایا قریش کے لوگو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا صلو کرنے والا ہوں وہ بولے اچھا آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صحیح جادے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو تم سے وہی بات کہوں گا جو حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہیں تھی لا تصریف علیکم آج تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو یاد بیٹا یہ شاہر کشن بر فائی بھی ختم ہو گیا اس مقہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افو در مزر سے کام دیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بھو در مزر سے پاک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو در مزر رحم دلی سے قریش مکہ لے آئے ایمان بھی آئے بیٹا یہاں الکیو فور بھی ختم ہو گیا یہ تھا بیٹا ایڈ کے ہمارا ٹاپک ہم نے پڑھا بیٹا یہ پانچ شاہر پرشن جو ایکسرسائز کی اوٹرین لکھتی ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے لئے جہاں جاں بن رہی تھی اس کے علاوہ بیٹا یہ آپ کا لوگوں کا حمر کہے یہ یہ لاکھ پرشن نمبر ایک چار لاکھ پرشن آپ لوگوں نے بیٹے کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے پھر کہے گا کہ بات سمینا آئی ہو تو بیٹا ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں وارس اپ کر سکتے ہیں نشو کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بیترہ انمائی کر سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ